جی اسلام علیکم جی پیو انٹرویو انپورٹنٹ اپ ڈیٹ بہت سے اپنے ویورز کمنٹس کر رہے تھے سر آپ نے بہت دیر سے ویڈیو نہیں بنائی تقریباً دس بارہ دن ہو گئے ہیں تو ہم ایک ویڈیو کے اندر ہی انفارمیشن دے دیں کہ کیا جی پیو کے جو انٹرویو ہیں ان کے متعلق کیا موٹر پلیس کا ریزلٹ جاری کر دیا گیا ہے کیا انٹرویوز کے لیے کال آنا شروع ہو چکی ہیں اور نیو میرٹ کیسے بنے گا کتنے نمبر والوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور نئی پلیسی کے مطابق انٹرویو کے کتنے مارکس ہوں گے سر ہمیں اس کے متعلق انفارمیشن دے دیں سر ہم ایک نوٹیفکیشن دیکھ رہے ہیں اس میں سیونٹی مارکس کا بتایا جا رہا ہے ٹین مارکس کا بتایا جا رہا ہے اس کے متعلق مکمل جیٹیل کے ساتھ آپ کو آج انفارمیشن دیتا ہوں سوچا آج ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے آپ کو انفارمیشن دے دوں تاکہ جو ویورز مجھے میسج کر رہے ہیں کومنٹس کر رہے ہیں ان کی جو پریشانی ہیں وہ دور ہو سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو لیکن اس سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میر چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے نئی جو پولیس یا انٹرویوز کے لیٹیڈ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کتنے کتنے نمبرز ہیں اور کس کس کی ہیں اس طرح کا آپ کو جوڈیفکیشن دیکھنے میں آ رہا ہوگا تو آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کیا انٹرویوز کی کارز آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں کیا ریزلٹ آ چکا ہے تو پہلے ذرا یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کتنے نمبرز کا انٹرویو ہوگا اور اس میں کس طرح ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں نمبروں کو جو آپ کے انٹرویوز کے مارکس ہوں گے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو آپ نے انٹرویوز کے لیے ریٹن ٹیسٹ دیا تھا وہ آپ نے سیونٹی مارکس یعنی ستر نمبر کا آپ نے ریٹن ٹیسٹ دیا تھا ایم سی کیوز بیس اب تھرٹی مارکس آپ کے انٹرویو کے لیے رکھے گئے ہیں اب ان تھرٹی مارکس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جن کے تین حصوں میں دس دس نمبر کر کے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اب اس میں دس نمبر جو ہوں گے آپ کی اکیڈمی کولیفکیشن کے ہوں گے مطلب آپ نے افے کیا ہے آپ نے میٹر کیا ہے اور کن سبجیکٹ میں کیا ہے اس میں سے آپ کو پھر دس نمبر دیے جائیں گے پھر جو دس نمبر ہوں گے وہ آپ کے سکل ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ اگر فرض کریں جی پی او کا ٹیسٹ ہے تو اس میں آپ سے ڈرائیونگ کروائی جائے گیا آپ سے پارکنگ کروائی جائے گی یہ سکل ٹیسٹ دس نمبر پھر اس کے ہوں گے پھر دس نمبر آپ کی کمیونکیشن کے ہوں گے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے پاکستان کے مطلق اور ڈیفرنٹ جنل نالج کے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے یہ بھی آپ کے انفرمیشن آپ کے ساتھ ایمپورٹن سوال شیئر کیے جائیں گے کہ کس طرح سے سوال انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس سے شیئر کروں گا تو اس طرح پھر آپ کے تھرٹی مارکس یہ اور سیونٹی نمبر کا جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوا تھا تو یہ ملا کے ہنڈرڈ مارکس ہوں گے تو ہنڈرڈ مارکس میں سے آپ کا میرٹ بنے گا تو پھر آپ کو انٹرویوز کے لیے بلایا جائے گا اب بہت سے ویوز پوچھتے ہیں کہ سر کیا جی پیو کے ریزلٹ جاری کر دیا گیا ہے تو ویوز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جی پیو کا ریزلٹ یا کسی بھی پوست کا ریزلٹ جاری نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ابھی کیا گیا ہے صرف جو سلیکٹیڈ امیدوار ہیں جو میرٹ پر اتریں گے ان کو کالز یا ایس ایم ایس آئیں گی تو پھر بہت سے ویوز نے یہ پوچھا کہ سر کے کالز آنا شروع ہو چکی ہیں نہیں ابھی کالز آنا شروع نہیں ہوئی تو میرٹ کیسے بنے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اب کتنے نمبر والوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور کتنے امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا تو ویوز ایک سیٹ پر پانچ لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا فرض کریں مثال کے طور پر اگر ہنڈرڈ سیٹس ہیں تو اس کو فائیو کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں تو فائیو ہنڈرڈ لوگوں کو فائیو ہنڈرڈ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا پھر ان کا انٹرویو لیا جائے گا جو میں آپ کے ساتھ پہلے آپ کو بتایا تو اس میں سے پھر جو میرٹ پر آئیں گے ان سیڈز پر ان کو سلیکٹ کر لیا جائے گا جیسے ہی کوئی نئے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا امید ہے بہت جلد انٹرویوز کے لئے کال دانا سٹارٹ ہو جائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ